اپس میں آکروش پیدا ہوا ہے جو نفرت پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضرورت تھی اس پرکار کی یاترہ نکالنے کے لیے راستے میں ہم نے سب نے دیکھا بچے بوڑے بزرگ کسان مزدور شمک سب لوگ آ کر مل رہے ہیں اپنی بات کو کہہ رہے ہیں اور ہم سب لوگ اور خاص کا رادہ نے راہول گانی جی ان سب باتوں کو سن رہے ہیں آج کمیز بات دیش میں ہے کمیز بات کیے کہ لوگ سننے والے نہیں ہیں جو شاسک ہیں وہ سن نہیں رہے اور سننے کے لیے سمجھنے کے لیے اس دیش میں جو درد ہے اس کو جاننے کے لیے پیڑوں پر آج چلتے ہوئے لگ بک 95 دن ہو گئے میں نہیں سمجھتا ہوں ساتھیوں کہ اجاد بھارت میں اس پرکار کا دوسرا دارن ہوگا میں سچ میں اپنے من سے آپ سب کی طرف سے آج دنیواد کرنا چاہتا ہوں بھارت جوڑ یاترہ کے سبھی یاتریوں کا اور وشیش روپ سے آدھرنی راہول گانی جی کا انہوں نے آج دیش میں مثال قائم کی ہے میں چاہتا ہوں جوڑ دارت آنیاں بجا کر آپ راہول جی کا سواگت کریں اور راستے میں جس امنگ جس امید کے ساتھ ہجاروں لاکھوں لوگ جڑے ہیں میں سمجھتا ہوں آنے والے کئی دشکوں تک اس یاترہ کو یاد کیا جائے گا اس موقع پر آپ سب لوگ اتنی سنکھیاں میں رائے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ اسی طرح دیش کو جوڑنے والے پیار محبت کا پیغام لے جانے والے لوگوں کو ایسی بچار دارہ کو آپ لوگ پسند کرو گے آشروات دو گے اور آنے والے سمجھ میں ہم سب مل کر ایک وکسط راجستان وکسط دیش کی نرمان کر پائیں گے چھتیس قوم کے لوگ چاروں دھرم کے لوگ پیار محبت کی بات کریں اور آپس میں یہ ادھارا ستاپت کریں کہ پورید دنیا ہمارا لوہ مانے کہ بھارت و راجستان کے لوگ آپس میں پریم پیار کرتے ہیں میں ایک بار پنے راہول جی کا ہڑتی میں راجستان میں سواگت کرتے ہوئے آپ سب ہی لوگوں کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ اتی باری سنگ کا میاں پر آئے بہت بہت دھنیواد جائے ہیں رام رام صاحب